جے بیم ساتھیوں میں سمیت چوہان اور آپ دیکھ رہے ہیں دشودر آج را جب آپ سو رہے تھے تو دنیا کے سب سے پرانے لوگتنطر میں کچھ ایسا ہوا جسے لوگتنطر کی جڑے ہل گئی میں بات کر رہا ہوں امریکہ کی امریکہ میں دراصل ودرو ہو گیا ہے اور ودرو ایسا جس نے امریکی لوگتنطر کی پرمپرا کو داگدار کر دیا ہے دراصل ہوا یوں کہ جو راستپتی ٹرمپ ہیں ان کے سمرتک ہیں وہ سیکڑوں ہزاروں کی سنکھیا میں کیپٹل ہل پر چڑ گئے کیپٹل ہل آپ کو بتا دیں کہ واسنگٹن ڈی سی میں امریکہ کی سنصد ہے یعنی جس طرح سے بھارت میں سنصد ہے اسی طرح سے امریکہ کی سنصد ہے کیپٹل ہل اور وہاں پر ٹرمپ سمرتکوں نے دھاوا بول دیا وہ ہزاروں کی سنکھیا میں تھے بہت سارے اس طرح کے ویڈیو آ رہے ہیں جس میں لوگ بیلڈنگ میں داخل ہوتے دیکھ رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں جھنڈے ہیں ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے لاتھیاں اور ترہ ترہ کی ہتھیار ہیں اور ایک طریقے سے یہ ویڈرو جیسی شتی تھی جس طرح سے وہ لوگ داخل ہوئے بیلڈنگ میں دیوارے کود کر دیوارے کود کر وہ آندر داخل ہوئے وہاں پر جو سرکشا کرمی تھے ان سے وہ بھیڑ گئے اور سرکشا کرمی بھیڑ کو دیکھتے ہوئے بھاگتے نظر آئے تو ایک طرح کا پورا ہردنگ مچ گئے اس کیپٹل ہل میں اور جو امریکہ کی سنصد ہے جہاں سے تمام طرح کی قانون امریکہ کے لئے بنائے جاتے ہیں اور وہ جو قانون ہیں وہ پوری دنیا میں اثر ڈالتے ہیں کیونکہ امریکہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے لیکن اس کے سنصد میں اس کی سینٹ میں جو ہے یہ ٹرمپ سمرکوں کے ہردنگ نے دھاوے نے ایک طریقے سے کلنک لگا دیا سیکڑوں کی سنکھیا میں لوگ وہاں پر ڈٹے رہے اور مجبوری میں سرکشا بلوں کو بلانا پڑا اور کافی بڑی سنکھیا میں سرکشا بل جو ہیں وہاں پر داخل ہوئے اور کسی طرح سے سمرتکوں کو باہر نکالنے کی کوشش کی گئی بہت ساری تصویریں ایسی آئی جس میں ٹرمپ سمرتک جو ہیں وہ کیپٹل ہل کے اندر ہردنگ مچاتے ہوئے دکھ رہے ہیں کوئی اوپ راشپتی کی کرسی پر بیٹھ گیا تو کوئی الگ الگ طرح کی ویش بوشائے بنا کر وہاں پر داخل ہوا اور انہوں نے ٹرمپ کو راشپتی بنانے کی مانگ کی ان لوگوں کی مانگ ہے کہ جو ٹرمپ ہیں ان کو راشپتی بنایا جائے اور انہی کے ہاتھ میں ستا رہے جبکہ وہ چناؤں میں ہار چکے ہیں لیکن اس کے باوجود نہ ہی ٹرمپ مان رہے ہیں کہ ان کی ہار ہوئے نہ ہی ان کے سمرتک مان رہے ہیں اور ایک طریقے سے امریکہ میں اس وقت ایک افرات افری کا ماحول ہے حالانکہ کی کیپٹل ہل کو کافی حد تک کھالی کھرا لیا گیا ہے وہاں پر سرکشہ بلو نے کافی تگڑے انتظام کیے ہیں اور جو سینٹ اور کانگریس کا جو وہاں پر کاروائی چل رہی تھی جو سنسد کی کاروائی چل رہی تھی جس میں جو بائیڈن جو کی راشپتی ابھی چنے گئے ہیں پچھلے چناؤں میں ان کو ستہ ہستانترن کی پرکریہ شروع ہونے والی تھی ان کو ایک طریقے سے راشپتی الیکٹ جو ہے ان کو شکتیاں دی جانی تھی لیکن ٹرمپ سمرتکوں نے وہاں پر دھوا بول دیا اور وہ کاروائی کو روکنا پڑا اور جو سانسد ہیں انہیں سانسد بھون سے باہر نکلنا پڑا حالانکہ ابھی دوبارہ سے سینٹ کی کاروائی شروع ہو گئی ہے اور ابھی جو راشپتی الیکٹ جو بائیڈن ہیں ان کو شکتیاں ٹرانسفر کرنے کی وہاں پر کاروائی کی جائے گی لیکن اس کے باوجود جو ٹرمپ سمرتک ہیں وہ امریکہ کے لگ لگ علاقوں میں ہردنگ کر رہے ہیں دنگے کر رہے ہیں اور ایک طریقے سے جو ٹرمپ ہیں ان کو راشپتی بنانے کی مانگ کر رہے ہیں ٹرمپ نے اس بارے میں پہلے ہی ٹویٹ کیا تھا کل بھی انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ ان کو بہت سارے الیکٹرال ووٹ ملے ہیں اور یہ جو چنا ہوا تھا راشپتی کا اس میں دھوکہ دڑی ہوئی ہے اس کے بعد ان کے جو سمرتک ہیں ایک طریقے سے بھیڑ کی طرح سے جس طرح سے انڈیا میں موب لنچنگ ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ جو بابری مسجد کو جس طرح سے چڑھ کر ڈھایا گیا اسی طرح سے یہ لوگ کیپٹیل ہل پر چڑھ گئے اور دیواروں کو فانجتے ہوئے اور بری طرح سے بھیڑ کی شکل میں وہاں پر داخل ہوئے اور ٹرمپ کو بار بار راشپتی بنانے کی لوگ مانگ کرتے دیکھے تو انہوں نے ایک طریقے سے وہاں پر قبضہ کر لیا اس پوری بیلڈنگ میں لیکن جو سینٹ ہے وہ ابھی کاروائی چل رہی ہے اور اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے کافی تگڑے سرکشا کے انتظام کیے گئے ہیں لیکن فیلال امریکہ میں افراد افری کا ماحول ہے اور جو ٹرمپ ہیں جو انہوں نے ٹویٹ کیے تھے اس بارے میں اس سے ریلیٹڈ چناؤں سے ریلیٹڈ انہوں نے جو ٹویٹ کیے تھے اس پر ٹویٹر نے ایک سخت ایکشن لیا ہے پہلے ٹویٹر نے کی اور سے اس پر منیپلیٹڈ ٹویٹ کا ٹیک دیا گیا اور بعد میں ٹرمپ کے اکاؤنٹ کو بارہ گھنٹے کے لئے سسپینڈ کر دیا گیا بلوک کر دیا گیا وہ اب کوئی ٹویٹ نہیں کر سکتے وہ کوئی وہاں پر پرتکریہ نہیں دے سکتے تو ٹویٹر نے ٹرمپ کے ٹویٹ کے خلافے کاروائی کی ہے تو کل ملا کر امریکہ میں اس وقت کافی تناؤں ہے کافی ٹینسن کا ماحول ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ شتیتی اور بگڑ جائے حالانکہ اس میں زیادہ تر لوگ جو ٹرمپ سمرتک ہیں وہ وائٹ لوگ ہیں وہ سفید چمڑی کے لوگ ہیں اور وہ ٹرمپ کو راشپتی بنانے کی مانگ کر رہے ہیں تو کئی اس طرح کے ویڈیو آئے جس میں پولیس جو ہے وہ ان کو روکتے ہوئے نظر آ رہی تھی لیکن بل پریوگ نہیں کر رہی تھی ان پر لاتھی چارج نہیں کر رہی تھی یا ان کو روکنے کے لیے کوئی اس طرح کی سخت کاروائی نہیں کر رہی تھی تو بہت سارے لوگ یہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ اگر یہی پردرشن اس طرح کا پردرشن ہنسک پردرشن اگر کالے لوگوں نے کیا ہوتا شویت لوگوں نے کیا ہوتا تو کیا امریکن پولیس کا رویہ اسی طرح کا ہوتا آمڈ فورسز کا رویہ اسی طرح سے ہوتا جس طرح سے ابھی شویت جو پردرشن کاری ٹرمپ کے سمرتک ہے ان کے پرتی ایک طریقے سے نرمی کا رکھ دیکھنے کو مل رہے ہیں ویڈیو میں تمام طرح کے ویڈیو دیکھیں گے تو یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ کیا ٹرمپ سمرتک کے سویت ہونا ان کے وائٹ ہونا اس جو پردرشن ہے اس کو اور بڑا رہا ہے کیونکہ جو سرکشا جو فورسز ہیں وہ ان پر اس طرح کی سکتی نہیں دکھا رہی ہیں جس طرح سے وہ کالے لوگوں پر سکتی دکھاتے ہیں آپ کو جورج فلویڈ یاد ہوں گے کس طرح سے ان کے گلے کو پیر سے دبا کر ان کی جان لے لی گئی تھی تو یہ تمام طرح کے سوال اٹھ رہے ہیں لیکن کل ملا کر امریکہ میں ستتی کافی تناو پورن ہے اور وہاں پر ہنسک پردرشن بھی ہو رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ستتی اور بگڑ جائے لیکن جو ٹرمپ ہیں ان کے خلاف بھی کافی سنکھیا میں لوگ جو ہیں وہ اب کھل کر ویرود کر رہے ہیں جو بلکہ ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں جو ان کے سمرتک رہے ہیں وہ بھی اس کی علوچنا کر رہے ہیں کہ ٹرمپ نے اپنے سمرتکوں کے ساتھ اپنے اس پوری بھاونہ کو جس طرح سے بھڑکایا وہ بلکل بھی برداشت کرنے کے لائک نہیں ہے کیونکہ امریکہ دنیا کا سب سے پرانا لوگ تنتر مانا جاتا ہے جس طرح سے بھارت سب سے بڑا لوگ تنتر مانا جاتا ہے اسی طرح سے امریکہ سب سے پرانا لوگ تنتر ہے لیکن جو آج ہوا ہے وہاں پر جو جس طرح کے حالات ابھی وہاں پر بن گئے ہیں اس نے امریکی لوگ تنتر کی ویوستہ پر ایک طریقے سے دھبا لگا دیا ہے اور بھارت میں لوگ جو ہیں وہ اس کی تلنا جو ہیں پردان منتری نریندر موڈی کی جو سرکار ہے اس سے بھی کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ٹویٹر پر سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ٹویٹر جو جو ماف کیجئے گا جس طرح سے ٹرمپ جو ہیں وہ ستہ سے چپ کے رہنا چاہتے ہیں اور ستہ ہستان ٹرنڈ نہیں کرنا چاہتے وہ شکتیاں ٹرنسفر نہیں کرنا چاہتے جبکہ وہ چناؤ ہار گئے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے پردان منتری موڈی اور فاسسٹ جو سرکاریں ہیں جو شکتیاں ہیں وہ بھی چناؤ میں ہارنے کے بعد اس طرح کے حالات کبھی نہ بنے بھارت میں تو اس کے لئے بھی لوگ الگلت کرے کی پرتکریائے دے رہے ہیں آپ کا اس پورے معاملے پر کیا کہنا ہے کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ہم اس پر رسپونس کریں گے یہ ویڈیو جو ہے آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں میں سمی چوہان اور کیمرے کے پیچھے اس ویڈیو کو بنانے میں میری مدد کر رہی ہے میری سہیوگی حضرت پروین جائے بھیم جائے بھارت